یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا یہ ہیں بریلی شریف سے ہیں سوال ان کا یہ ہے کہ گھر میں چپکے سے کوئی چیز وغیرہ رکھی ہوتی ہے تو اس کو کھا لینا کے حرام ہے بینا پیرنٹس کے معلوم کرے اس چیز کو اگر کھا لیا جائے خود تو اس میں گناہ ملتا ہے ان کی اجازت لینا ضروری ہے تو اس میں دو طریقے کی صورتحال ہو سکتی ہیں الگ الگ گھروں کی ایک تو یہ کہ وہ جنرل سمان کومن رکھا ہوا ہے کسی کی بھی کھانے کے لیے اور وہ کسی خاص شخص کے لیے مقصود نہیں ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے یا اس شخص کے لیے یا پھر وہ کسی کی امانت بھی نہیں ہے کہ کسی نے رکھوایا ہو والدین کا ذاتی مال ہے جو کہ بچوں کے کھانے کے لیے آیا ہے تو اس صورت میں اگر ان سے نئی بھی پوچھا جائے گا تو گھر کے اندر کوئی کراہت والی بات نہیں آئے گی وہ کھانے ہی کے لیے ہے تو اس کو اگر بغیر پوچھے کھا لیا جائے تو اس میں کوئی دکت والی بات گناہ والی بات نظر نہیں آتی اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ وہ جو ہے سامان جو کھانے کا رکھا ہوا ہے وہ کسی شخص کا خاص حصہ ہے مثلا یہ کہ آپ نے اپنا حصہ کھا لیا اب یہ دوسرے بھائی بہنوں میں سے کسی کا حصہ ہے یا پھر کہیں بھیجنے والا سامان ہے تو اس کے اندر سے کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کے حصے میں سے کوئی بات کوئی چیز لی جائے ہاں اس میں جو ہے اگر کسی شخص کا حصہ ہے وہ خود اپنی مرضی سے اگر دے دے یا نہ کھانا چاہے آپ کو دے دے تو ایک الگ بات ہے تو اس میں جو ہے بغیر پوچھے والدین کے اس طرح سے نہیں لینا چاہیے یہ کوئی خاص ایسی چیز ہے کہ جو والدین نہیں چاہتے کہ یہ بچوں کے لیے نہیں ہے کسی اور کے لیے ہے کہیں بھیجنے کے لیے رکھی ہے اور اس میں اگر بچہ نکال کے کھائے یا ایسا کچھ ہے کہ وہ بالی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں وہ کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر کومن چیز ہے کہ گھر والوں کے لیے ہے تو پھر کھا سکتے ہیں اکثر اسے کھانے کے معاملوں میں دوسروں کے حصے پر زیادہ نظر رہتی ہے یعنی وہ زیادہ چیزیں کھائی جاتی ہیں کیونکہ کومن چیز ہے اگر بچہ کھا لے تو پھر اس میں سوال زیادہ پیدا نہیں ہوتا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے لیے سمان اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے اس میں سے بندہ اگر کوئی حصہ چپکے سے نکال لے تو پھر یہ بھی ایک طریقے سے چوری ہی کہلائے گی یعنی پیچھے سے چوروں کی طریقے سے ڈرتے ہوئے سمان چپ چپ نکال لینا پھر اس کو کھا لینا اور پھر ظاہر بھی نہ کرنا کہ ہم نے یہ چیز کھائی ہے اور پوچھنے پر بھی بہت سے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں بتاتے تو اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے نا وہ غلط کا ہے گناہ کا ہے اور اگر حصہ نہیں ہے تو اس کو کھایا جا ساں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا